اسلام علیکم سائنسی معباد التبیعات کے سلسلے میں آج ہم وجود ادم کے موضوع پر گفتگو پریں ظہور وجود وجود ادم سے بڑھتا ہے ادم اولین علت ہے یعنی ادم اولین علت وجود ہے یعنی تخلیق کائنات معلول ادم حقیقت ادم میں پوشیدہ ہے مظہر کائنات ہے تمام مظاہر کائنات میں پوشیدہ ہے مہمہ یہ ہے کہ وہ کیا محرکات تو عوامل ہیں جو ادم سے مظہر وجود کا باعث ہے وجود کا اتقا اور پھیلا لا متناہی ہے یا واپس منزل ادم کی جانب گامزن ہے کائناتی موجودہ مختلف وجود ادم کے دائروں میں کیوں اور کیسے برسرے ہیں حاصلی وجود اگر ادم ہے تو غائت وجود کیا ہے اور کیوں ہے لا تعداد کائناتی سے مظاہر عجائب و عظمت کہ ایک معمولی وجود موجود نسل انسانی کی شعوری اور وجدانی پرواز اس مہمہ کی شناخ کرتے ہوئے حل کرنے کی جستجو میں ہے ہزاروں سال خلصفہ اس گتھی کو سلجھانے میں الجا رہا ہے ماباد طبیعت نے طبیعت کی عملی استعداد کو اہمیت دی اور سائنس کے تجرباتی نتائج اور دریافت دریافتوں کا سلسلہ شروع ہو ریاضی اور سائنسی علوم کی مختلف شاخوں کی ترقی کے ساتھ کوانٹم میکینکس کے قوانی بنیاد بنے قوانی نے قدرت واضح ہوئے سائنسی علاق تو اجادات سے نہ صرف ارضی بلکہ افلاقی مرد میں تشریح کی جا رہی ہے انسانی نسل اپنی جبلی زہانت سے مصنوعی زہانت اجاد کر رہی ہے اور آفاقی زہانت کے حصول کی تلاش میں اپنی ارزی نسل کی بہتری اور آفاقی نسل میں تبدیلی کی جدوجہت کر رہی ہے کیا یہ نئی آفاقی نسل وجود ادم کے مہمین کو حل کر سکے گی یا کوئی اور موجود آفاقی نسل اسے حل کر چکی ہے جو ہماری علم میں نہیں ہے یعنی ہماری نسل اسے واقف نہیں ہے کائناتی اور آفاقی محضتات میں برکتی طوانائی بنیادی حصہ ترکتی ہے اور ہر وجود کائنات میں مشترک اور موجود ہے ادم بھی اسی نور سے بھرپور ہے نور ہی میں یہ راز پرشیدہ ہے سائنسی کوانٹم میکیننگز کے قوانین کے تحت بھی افلاقی خلاف برکتی طوانائی سے بھرپور ہے اور ملک زراد کی تقریب تقریب سے اس کی تسلسل سے پنٹر فیلڈ منور رہتی ہے ادم اور وجود کے مظاہر روشن ہوتے رہتی ہیں کائناتی حقیقت ہر جہان بامائے جہانِ ادم، جہانِ امکان، جہانِ ضرور اور جہانِ وجود سب میں جلو اگر ہے ہر کائناتی وجود کی اپنی منفرد حیات ہے ہم صرف ارضی، مادی، نامیاتی حیات سے واقف ہیں اور اس کی اعلیٰ ترین ارتقائی قسم، یعنی بشری نصر، موڈر انسان کی نمائنگی کرتے ہیں جس میں شعور، خودشناسی، ذہانت، تخیر اور وجدان بدرجہ عاملت کی انفرادی مادی حدود مختصر مدتِ حیات اور متنبو، ماحولیاتی اثرات کے باوجود اجتماعی طور پر کائناتی موجودات کی مشاہداتی پہچان، شناخت اور عملی، تجرباتی نتائج سے قوانین خدرت دریافت کر رہے ہیں ارزی بشری پس بنظر میں افلا کی نوری موجودات کے خد و خال بناتے ہیں سائنسی، تقنیقی ایجادات، ریاضی اور معلوم شدر قوانین خدرت کی مدد سے، ان کی تشریح کرتے ہیں لیکن ان کے تخلیقی، اسرار و رموز، غرض و آیت اور کائناتی کردار بہتحال لا یناحل ہیں یہی صورتحال تمام نامیاتی اور بشری حیات کی بھی ہے بشری حیات کی عامل، شعوری، ذہانتی اور تخیلاتی درجات اسے مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں ارزی، نامیاتی، خودکار حیات کی لا تعداد اقسام، مہوے عمل ہیں لیکن بظاہر صرف بشری نسل کی ترقیافتہ، قسم کی کائناتی موجودات اور عامل دروائی میں غور فکر کرتی ہے، یہ کر سکتی ہے تجربات اور اجادات کر سکتی ہے، معلومات جمع کر سکتی ہے اور اپنی بقا، نمو، سہولیات، ترقی اور پھیلاؤ کے لیے مصنوعی طریقے بھی استعمال کر سکتی ہے، اور کرتی کر رہی ہے جبکہ دوسری تمام اقسام، قدرتی عوامل و حالات کتابے ہیں گو کہ ہر آیات کا انجام موت، یعنی وجود براہِ ادم ہے موت کا تعلق انفرادی اکائی سے ہے، جبکہ انفرادی اکائی لا تعداد ذرات، ایٹرم، قاربز پر مشتمل ہوتی ہے جن کا وجود قائم رہتا ہے اکائی کی موت کے ساتھ وہ نہیں ملتے اور اسی دوسری اقائی پر جزو بن جاتے ہیں ارضی نامیاتی حیات کے لئے، افلاکی موجودات کی حیات کے بارے میں یہی پرس منظر اختلف اندازیں موجود ہیں جیسا کہ سیار گان، چاند، ستارے، گیلیکسی، بلیک بولز، سپر نووی، اور بے شمار کائناتی مزہد، یہ اداد و شمار، تجربات، تجریات، محلومات اور مشاہدات سے ظاہر ہوتا ہے ان میں پوشیدہ غیر نامیات اور نوری حیات کی اقسام کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جائے بشری تجسس اپنی حیات کے بارے میں نسبتاً بہتر اور مدبر رائے قائم کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس کا عملی تجربہ کرتا ہے اور اس سے گزر رہا ہے منفرد موضوعی پہلو کے باوجود بنیادی سوالات اہم یہ کہ ہماری حیات کیا ہے اور کیوں ہے عارضی حادثاتی حیات کے بجائے مستقل اختیاری حیات کیوں نہیں ہے؟ زندگی اور موت لازم و ملزم کیوں ہیں؟ اگر مقتصر عوصت مدت حیات کے بعد موت ناگزیر ہے تو زندگی کی ضرورت مقصد اور افادیت کیا ہے؟ پوری عمر اپنی بقا اور افضائش کی جد و جہد میں گنا جاتی ہے؟ مختلف سنو، تکالیف، مسائب اور پل جھنوں سے نوردازمہ رہتی ہیں خدرتی عوامل، غیر متوقع اور اپنے قوانین، حالات اور محولیات کے مطابق آزادانہ اثرات مرتب کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل، رد عمل، دیگر عمل، واقع قضیر ہوتی ہیں جو بشری نظام سے بے نیاز ہیں یہ توقع ہے کہ زندگی عمر ہو جائے اور موت خارج زمکان ہو جائے موجودہ نسل انسانی کی جسمانی صاف، آزا و جوارک اور حیاتیاتی نامیاتی نظام کے تحت ممکن نہیں ہے انفرادی اور استعمائی دونوں صورتوں، کوریرز، اس کا متحمل نہیں ہو سکتا موڈرن انسانی نسل، ارتقائی ترقی کے پہلو و پہلو شعوری اور زیانتی ترقی کرنی ہے جو لڑاتی، سنتی، سائنسی اور تقنیقی انقلابات کا باعث بنے ہیں وہ ہیں مختلف تہذیبیں، مذاہب، ممالیں، قومیتیں، حکومتی اور مالی، انتظامی، سیاسی اور فوجی نظام ان سب کا حدف، مقصد اور مرکزی پہلو انسان کی انفرادی اور استعمائی بقا، افضائش و بحبود ہیں کائناتی تناظر میں انسانی وجود کے مقاصد اور افادیت کوئی تعلق واضح نہیں ہے اس کا اطلاق تمام کائناتی موجودات پر ہوتا ہے ادم سے وجود کے سفر کی غرض و آیت اور محرکات کا مہمہ برقرار رہتا ہے اور اس کے ظہور کا میکنزم لازم رہتا ہے بشریت کے حوالے سے ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش اس کے فطر پر موجود ہے انفرادی اور استعمائی طور پر موت کا خوف ہوتا ہے تمام مذاہب میں دوبارہ زندگی قدسہ وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے ایسی زندگی جو وقفہ انتحان کے بعد ہمیشہ رہے گی تمام بیماریوں، مسائب و علام اور کل جنوں سے آزاد ہوگی جس میں روح یا آتمہ کا وجود سنویت کے طور پر داخل مرشنہ مل کیا گیا ہے یہ آوہ گون سے منسلک کر دیا گیا ہے جنت، دوزہ، کرمہ کی تشریح اسی سلسلے کی ہے جہاں تک عرضی نامیاتی، عرضی زندگی کے تعلق ہے جینز کی شنافت ردودت سے، بیماریوں اور عمر رسیدگی کے خاطمے سے اس کی عوصت مدت حیات بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں کامیابی کے بعد اگلا قدم موت پر قابو حاصل کرنا ہے جو زندگی کو عمر بنا دے عرضی اور عاوی حیات میں اس کی مثالیں موجود ہیں جیسے کہ ٹارڈی گریڈز، جو انسیکٹ ہے پانی کا اور چند اقسام کی جیلی فیشز، سٹار فیشز جو عملی طور پر تقریباً عمر شمار کی جائے ہیں وہ جینز شنافت کی جا رہی ہیں جو ان کو عمر بناتی ہیں اور یہ کہ کیا ان جینز کا پیون انسانی نسل میں لگایا جا سکتا ہے انسانی جینز میں تاکہ انسان انہی کی طرح عمر ہو جائے یہ ایک غیر معمولی ریسرچ فیلڈ ہے اور نتائج کے مستقل کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن اگر انسان اپنی موجودہ نامیاتی حدث میں عمر ہو جائے تو اس کے کیا مزمرات ہو سکتا ہے مسئلہ افضائش نسل کی ضبرتی نہیں ہوگی جزبت نہیں ہوگی کیونکہ قرآن عرض بھی لا تعداد بڑھتے ہوئے عبادی کے لئے کافی نہیں ہے اور موت کی عدم موجودگی میں زندگی کے خواہد لطف اور اہداف کے محلکات بدل جائیں عام مشاقل اور تہذیبی حد بندیوں کے رجحانات پر غیر متوقع اثرات ملتر ہوگی معاشروں کی ترتیب نوع ہوگی انسان کی فطری، جبل، نیکی اور بدی کے مختلف انداز بھر سکتے ہیں اچھائی، برائی، خوشی اور اخلاقیات کے حوالاجات تبدیل ہو سکتے ہیں ان کے پیمانوں میں رد و بدل کاف کر سکتے ہیں تیبی ضروریات، نئی تیبی ضروریات جسمانی تبدیلیوں کے مطابق ڈر جائیں گے جس میں جنیٹیک اور برکی ٹیکنالوجیز کی عملداری ساہر ہے خود اختیاری موت معمول بن سکتے ہیں جو کہ ارضی اور افلاقی آفان، ایٹومی، جراسیمی اور روبوٹک کے جنگوں میں بڑے پیمانے پر علاقتیں ہو سکتے ہیں ان تمام ممکنات پہلوں کے بارے، سب کے بارے، ایک حد تک ہی پیش ہوئی کی جا سکتی ہے لیکن زندگی کے معنی اور پسمندر بنے جائیں اس کے باوجود کائناتی مطاسد اور افالیت غیر حاضر ہیں انسان کے لیے یہ یوٹوپیا ہوگا یا ڈسٹوپیا تبدیلی نسل کا ارتکائی سفر بہر حال جاری رہے ہیں ایک عام انسان کے لیے اپنی حیات کی تخلیقی ابتداء ارتکا اور نامیاتی جسم و دماغ کے حیرتناکیوں پر عرض میں لا تعداد مختلف نامیاتی احسام حیات کی عجیب و غریب وہ کلمونیوں زمینی اور اسمانی محولیات واقعات، تغیرات ان سب کے غیر معمولی مراہب اور کائناتی مولدات آفاقی موجزاتی مناظر صرف باہم دگر عمر کے لیے شعوری یا لا شعوری طور کسی اندیکھی یا دیکھی عظیم قوت کی ضرورت محسوس ہوتی ایسا ظاہر و باطن موجود جو نظام حسطبوت کا خالق حاکم و منتظم عقلِ کل ہما وقت تجہد حاضر اور ہما گیر ہو یعنی خدا ہو جو خدا کا تصبر مظاہب نے پیش کیا ہے اور وہ خدا کا تصبر وہ خدا اس کی مفاظت اور رہنمائی کرسکتا ہے یہ مظاہب کی فکلی بنیاد بن جاتی ہے یہ فکلی بنیاد کی مظاہب خدا کی ضرورت ہے مظاہب کے لئے مظاہب کے لئے حضم خداوں کا مسکہ نہیں چاہتا ہے کہنے کے باہر واحد کہیں تسلیس اور کہیں لادادات خدا ہیں جو کائنات کا نظام چلا ہے جس کی تخلیق حقا اور تخلیق پر قادر ہیں مغربی مالک میں انیس سی صدی کے آخر تک سائنس کی ترقی اور مذہب کی تنزلی واقع ہو گئی تھی حکومت اور مذہب جڑا ہو گئی تھی معاشرے میں مادی حقائق اور عملی شواہد اور تجرباتی نتائج اہمیت پر استعمال نے حبولیت پائی سنتی اور تقنیقی ترقی کے رفتال تیز ہوئی اور سائنسی علوم رہنما علوم بند اس دوران ایک عظیم اور باعثر جرمن فلسفر اپنے وقت تھی مفقر فریڈرک نٹشے نے یہ اعلان کر دیا کہ خدا مر چکا ہے بخور اس کے انسان ہی نے خدا کو تخلیق کیا دیا اور اب انسان ہی نے اسے مار دیا ہے کیونکہ وہ تمام صفات و عامات جو خدا سے منصوب کیا جاتی ہیں انسان کی دسترس میں انسان کی اگلی منزل سپر انسان بن ہے جو سپر انسان نہیں بن سکتے وہ انسانی ریور ہے ہرڈ اور ہیوانی گول اور جتھوں سے زیادہ مختلف نہیں ہیں نٹشے کے سپر انسان کیا پسر ہو رہا ہے آج مارڈن سائنس میں ٹرانس ہیومنیزم کی ریسرچ اور جرباد کا اہم دفع ہے انسانی نسلی تبدیلی اور ماورائی منازل کی جانک پیش رکھت ہے عام انسانی عبادی کی کسی نہ کسی خدا یا خداوں پر اعتقال ایمان اور یقین نسل در نسل چلا ہے اور انتہائی غاصق ہے اسے برین واشنگ یا برین مولڈنگ سے تشبیح دی جاتی ہے یا دی جاتی ہے یہ کسی وجہ ریزن سبب عملی شہدت اسے مور رہا ہے لا تعلق ہے ان کے لئے خدا کی نفع ایسا زینی خلا ہے کہ پر نہیں کہہ جا سکتا موت کے بعد عمر زندگی کا خواب چکنا چور ہو جاتی ہے ان کی زندگی کا محور و مقصد ختم ہو جاتی ہے اور وہ غیر محفوظ اور بیاسرہ محسوس کا زینی جھاؤ اور تضبزب کا شکاہ بھی جاتی ہے کیونکہ زندگی کے تمام عوامل اچھائی برائی رنج خوشی آفت اور رہت عمر ربی تھا ہر سوال کا جواب خدای احکام میں موجود تھا وہ موجود ہے ان کے مطابق خدا کے وغیر تو خلا ہی خلا ہے دنیا میں اکثری آبادی یہی صورت ہے ان کے لئے مطالق ممضا ہے مذہبی مذہبی رحماؤں کی تشریح احکامات رسومات اور پیروی عادت بن جاتی ہے آسانی سے سمجھ میں بھی آتی ہے کہ زیادہ تر افراد لیکن اپنے آسانی سمجھ میں آتی ہے لیکن زیادہ تر افراد نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی سمجھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں بلکہ سمجھنے کے قابل ہی نہیں اس مسئلے پر پھر چال ہے چال دیکھیں ہرڈ منٹالیٹی نیٹشے کے مطابق انسانی نسل کے فکری رہنمان ہی سو بلند جاتا ہے یہ جسمانی نہیں ہے فکری تبدیل آلہ تر فکری پرواز ہے کہ خوب سے خوب تر بلند سے بلند تر اور مضبوط سے مضبوط تر اتقائی ناظر دیکھیں کبھی زردشتی حزدان بلند اور کبھی اہر مند کبھی فلاح و خیر کی آلہ ترین منزل اور کبھی تباہی اور بربادی کی بترین مثال سنویت کائنات کی بنیاد میں موجود ہے بلکی توانائی اور بلکی مقناطیسیت میں مصفت اور منفی چارجز یعنی صفات کا باہم دیگر آمد کائناتی موجودات کو تحریک رکھتا ہے موڈرن سائنس میں ابتدائی کائنات کی بارے میں اب تک حاصل شدہ معلومات data سائنسی مشاہدات جائزوں سائنسی افلا کی missions اور خصوصاً CMB کاسمک مایکروویو بیک گراؤن موڈرن سائنسی تھیوری بگ بینک کو بگ بینک کو ہی قرار دیا جاتا ہے یعنی کائنات کی اقدار تقریباً ٹیرہ آشارہ آٹھ بلین سال پہلے ایک مجسم نکتے کی شکل میں ظاہر بھی جسے سنگولارٹی کہا جاتا ہے اور یہ نکتہ عدم سے وجود میں آیا پھیلتا چلا گیا لامحدود روشنی حددت طوانائی گیسز اور بنیادی کائناتی ذرات موجودہ بگل مشاہدت کائنات کی شکل میں ڈھل گئے جس میں ستارے، سیارے، گیلیکسی، بلیکپورڈ، سپرنوگی، کویزار، پلزار، مائگنٹار، اور تمام دوسرے کائناتی کے موجودات وقت و افلاق کی چادر میں مانینہ قدرت کے تحرے، آمیلی کائناتی کی قوتیں روب عمل، سائنسی، قوانٹم میکنکس کی جاری ریسرچ، ایک سے زیادہ، بلکہ لا تعداد کائناتوں کی وجود اشارے ملتے ہیں، جبکہ اس دور کے ایک عظیم رہنما، برطانوی سائنسطان اور ریاضیتان، سر روجر پین رولز کی مختلف تشریح، یا تھیوری، جسے سائیکلک یونیورس کا نام دیا گیا ہے، اس کی مطابق، ہر کائنات، پچھلی کائنات کی موت کے بعد پیدا کیا، یا پیدا کیا، اور موجودہ کائنات تھی موت کے بعد ایک نئی کائنات ہے، یہ تسلسل عبدالعباد، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہر صورت میں، ہر صورت میں، متفقہ پہلو یہ ہے کہ ادم میں وجود دنہاں آئے اور وجود میں ادم آج کے لیے بس اتنا ہی آہندہ اس سلسلے میں مزید مفتقہ ہوگی، شبیہ اور خدا حافظ موسیقان موسیقا